آج میرا دل کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کروں میں ابھی اٹھی ہوں ابھی لیٹ ہی اٹھی ہوں کیونکہ باہر دو بہت لیٹ لگتی ہے ہمارے ہاں تو سردی ہوتی ہے اس لئے میں باہر لیٹ نکلے یہ دیکھیں دور دور لگی ہوئی ہے بڑی خوبصورت ہوتا ہے بہت مزے کی تو ابھی میں اٹھی یہاں پہ کچن تھوڑا کسی ساپ کیا اندر کا کچن ساپ کیا تھوڑا تھوڑا یہ باہر والا تو یہاں میں نے وہ آتا ہوگا لازم نہیں کرکھا ہوگا اب اس کا ٹیکس آیا تھا کہتا تھا کہ باجی میں تھوڑا نیچی امی کا کام بھی کرتا رہتا ہے تو تھوڑا لیٹ آنگا میں نے کہا ٹھیک ہے دوپ نکل آئی تو پھر آگے موٹر پلیٹو پھر جب سولر کی پلیٹس پر دوپ لگے پھر موٹر چلانا کیونکہ اس طفعہ میرا بہت ہی زیادہ بل آیا ہے میرا بل تو پچیس زار تک میرا بل آیا ہے تو اس لئے میں نے کہا تو کوئی کیر نہیں کی سولر میں کچھ پرابلم آیا ہوا تھا بارش پہ گرہ ہوئی بجلی پڑھی تو اس لئے پھر میں نے بھی سولر کو بھی سیٹھی کروانا ہے کہ میں تھوڑا دن پر یہ بھی اندر بھی یہ کچن یہ بھی ہے اس کو بھی میں نے تھوڑا تھوڑا سیدھا کیا یہ جو کچن ہے یہاں پر اس کو بھی میں نے تھوڑا کلیر کیا جب سے آئی ہوں پنڈی سے مجھے تو کوئی کام کرنے کا بہت دیلی نہیں کرتا تو میں نے کہا تھوڑا رسکروں بھی تھوڑا ٹائم لگی گا تو یہ میں نے برڈ کو اپنے بنایا تو آج کل سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں میں نے ایک الیکٹرک پلنکٹ ہوتا ہے تو وہ لگا دیا یہ اس طرح کا ہوتا ہے الیکٹرک پلنکٹ یہ اس سے آپ کم زیادہ اس کو کر سکتے ہو تو یہ اس میں یہ وائرس ہی لگی ہوتی ہے پورا اس برڈ پہ میں نے اس کو ہی بچایا ہوا ہے اس پورے برڈ پہ دیکھیں میں نے باہر شاہ کے آپ کو دکھاتا ہوں میں ایک مدھے کی بات میں جب ادھر گئی اسلامباد میرا بہریہ کی تو یہاں پہ پہ پیچھے کیا ہوا کہ میں نے درائی فروڈ رکھ کے گئی تو کہیں سے چوہے آگئے چوہے مجھے آگے اتنا کچھ ہوا میں نے جلدی لیکوبر سے صاف کیا دو پتن ساڑے میں نے سوچا ایک چوہا ہے میں نے آپ کو دکھاتی ہوں آپ کہیں گے کیا دکھا رہی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایک مرب آئے گا وہ لڑکا اس کو کیوں پھینگے گا یہ ایک مر گیا ہے چوہا اسی طرح یہ میں نے لاغے نا ایک اسی طرح کا رکھا ہوا تھا چوہے مارنے کے گتہ کیا بولتے ہیں اس کو تو یہ رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک چپک کے مرا پھر ایک اور رکھا تھا اس کے ساتھ پیچھے پک کے مرا تو یہ لاسٹ چوہا جو مجھے نظر آتا تھا تو یہ میں نے کپڑے مشین میں ڈالے ہوئے تھے ابھی ادھر پھلا دیئے اسے گرل پہ پونٹس طلاب کی گرل پہ پھینک دیئے دیکھیں یہ دیکھیں یہ سورج کتنا مزے کا لگ رہا ہے ابھی صبح 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 کیا ہے دیس بس گئے ہیں تو اتنی صبح بھی نہیں ہیں میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی باتیں کروں تو پھر اس کے بعد میں نے میری بھائی کا بیٹا آتا ہوگا چھوٹا تو اس سے پہلے میں شاور بگرہ لے لوں گی صبح صبح میں نے ناشتہ تو ابھی کچھ نہیں کیا دیکھتے ہوں ناشتہ اتنا ناشتہ نہیں کرتی ہوتی کبھی کوئی ملکشیک پیتے تھے ابھی سردی لگتی ہے ملکشیک پی پینے کا دلنی کرتا دیکھتے ہوں کیا لیتے ہوں یہ دیکھیں درخت کیسا ہے ادھر اندر چھپا ہوئے سورج تھوڑا سے نظر آرہ درخت ہے دیکھتے ہیں اندر تو اس لئے دوب چلدی نہیں آتی رام رام سی آتی ہے ابھی آکے ادھر لڑکا صفائی کرے گا پوڑوں کو پانی شاہ نہیں دے گا ان کو میری گاس بھی کافی ہے گراس کا کلر بھی سیزن ونٹر کا آرہا ہے تو یہ گراس کا کلر بھی خراب سا ہو گیا یہ دیکھیں یہ باہر بیٹھنے کی جگہ یہ مجھے بہت اچھی لکھتی ہے یہاں پہ بیٹھ کے میں کیا کرتی ہوں وہ پٹاپ پہ جھاکے اس پہ بیٹھتی ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سہار وہ سامنے شادی حال آج چھٹی کی ہوئی ہے لوگوں نے کیونکہ آج پرائیڈے تھا پرائیڈے پہ چھٹی ہو جاتی ہے یہ ادھر بھی بیٹھنے کی جگہ لیکن گرمیوں میں اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ویلیج ہے یہ ہے نا ویلیج یہ ویلیج میں میں نے ایسے کیا گھر بنایا ہم نے یہاں پہ انشاءاللہ ابھی بڑا کچھ سوچا ہوا ہے اللہ کرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ اچھا سا کچھ ہوئے گا اوپر سے ہوکے ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں پھر میں بند کر دیتی ہوں لنبی ہو جائے گی ویڈیو میں نے بہت لنبی کر دی یہ دیکھیں یہ سپاہ جو میں نے اس کی بس ابھی وائر بغیرہ کا الیکٹریف کا سسٹم سیدھا کرنا کیونکہ میں چلی گئی تھی ادھر واپس آئی تو ابھی انشاءاللہ ستستہ جو کام رہتے ہیں وہ کرواؤں گی یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھ کے میں دن کو کھانا کھاتی ہوں یہاں بیٹھ کے دوپ اچھی ہو رہی ہوتی ہے آنکہ وینڈر میں دوپ کا بہت اچھی لگتی ہے یہاں بیٹھ کے دن کو کھانا کھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ آج کا خزاں کا موسم میں نہر ترپتے کے لئے گرین رکھ ختم ہو گئی بس یہ والے ڈریز جو ہیں نا یہ ہمیشہ گرین رہتے ہیں یہ دیکھیں نیچے میری بوہ لگڑے یہ ساتھ ہو سکول وہ بڑنگ خال کلینک پہر یہ دیکھیں یہ زبر دست بڑنگ خالی بڑنگ خالی بڑنگ خالی